دلی خواہش ہے کہ اپنی زندگی میں ولاول کو وزیر آسم بنتا دیکھو پاکستان پیپرز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زبداری کا کہنا تھا کہ میرے دوست بازو ہیں مجھے اپنے کارکنوں پر فخر ہے میں اب پنجاب جا رہا ہوں کہا جس طرح سندھ میں پارٹی مضبوط ہے اس طرح پارٹی پنجاب میں بھی موجود ہے میں لاہور کو اپنا ہیڈپورٹر بناؤں گا اور پارٹی کو پنجاب میں بھی سندھ کی طرح فال اور مضبوط بناؤں گا ہماری میت جب لہت میں اتاری جائے گی تو ہمارا کفن پارٹی پر چم ہوگا حکومت کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمت میں کمی کا فیصلہ وزیراعظم یا محمد شہباز شریف نے وزاعت پیٹرولیم اور خزانہ سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی اسمبلی طلب کر لی وزیراعظم نے کہا عوام نے مشکل وقت گزارا ہے پورا لیلی ملنا بھی ان کا حق ہے عالمی منڈی میں جتنی کمی ہوئی ہے پوری شفافت کے ساتھ عوام کو اس کی منتقلی یقینی بنائیں گے سابق حکومت کے لائے مہنگائی سے ستائی عوام کو ہتل مقدور عشق شوئی کرتے رہیں گے پولیس نے پنجاب کے زمنی الیکشن میں لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے پیچی آئی امیدوار ملک نواز زوان کے دفتر پر چھاپا مارا چھاپے کے حوالے سے پیچی آئے کے امیدوار ملک نواز زوان نے بتایا کہ پولیس میرے دفتر آئے اور کمپین بند کروانے کا کہا انہوں نے کہا میرے پاس اسلے کا لائسنس موجود ہے پولیس نے زیادتی کی ہے پیٹی آئے رانما فرق حبیب کا کہنا تھا کارنر میٹرنگ پر چار دیواری کے اندر جاری تھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کیا گیا یہ جالی وزیر علیہ چند دن کا مہمار رہ گیا ہے پیٹی آئے کے انتخابی مہم کے دوران ایک پتہ نہیں ٹوٹا بلکہ نون لیگ کے وزران خوف کے مارے ستیفے دینا شروع کر دیئے ان کا کہنا تھا سپریم کورٹ کے حکمات کے خلاف ورزی ہو رہی ہے ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کرانا ہے تو سب سے کرائیں کراچی میں لیاری کے علاقے نیابات میں چار منزلہ عمارت گننے کے نتیجے میں ایک شخص جابحق ہو گیا جابحق شخص کی شناخ شاہد کے نام سے ہوئی چار منزلہ عمارت خستہ حالی کے باعث خالی تھی پولیس کے مطابق عمارت کی گیلری کا کچھ حصہ دو روز قبل بارش کے دوران گیرا تھا عمارت کے عمل بے تلے دب کر ایک دکشاہ بھی تباہ ہو گیا کراچی کو بارش سے متاثر عوام کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوانے سعودی عرب سے براہ راست کراچی پہنچ کر بارشوں سے پیدا ہونے والے صورتحال کا فضائی جائزہ لیا بارشوں سے پیدا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد سلاب کی تازہ صورتحال اور سیول انتظامیہ کو فوج کے تعاون پر بریفنگ دی گئی فورمیشنز کے بروقت اقتماد کو سراہا اور ہدایت کی کہ کراچی کو عوام کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے آرمی چیف کی آمد پر کمانڈر لیفنر جنرل محمد سعید نے ان کا استقبال کیا اور کراچی کے علاقوں میں مزید بارشوں کی پیچ گئی کراچی میں چودہ جولائی سے مزید بارش ہوگی کم ہوا کا دباؤ سندھ میں شدد کے ساتھ داخل ہوگا چودہ سے سترہ جولائی تک کراچی، ہیدر آباد بدین، تھٹھا، دادو، تھر پارکر، سانگر اور دیگر شہروں میں گرد چمر کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں جمعیرات سے مزید مونسون بارشوں کی پیش گئی اس حوالے سے میکمہ موسمیات نے ایڈوائزری چاری کر دی